بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب اللہ آپ سب کو اپنے حضور امان میں رکھیں آج ہمارا کی جن میں بننے جا رہا ہے چینہ اور وہ بھی میرے اسٹریل سے بہت ہی سپائسی اور بہت ہی مزدار ہوتا ہے تو پوری ویڈیو کو ووچھ کیجئے گا جی یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ایک کپ آئل ایک پین میں اور اور ساتھ میں میں اس میں جو سبزیاں ڈال ہوں وہ آپ لوگ نرے اپر میں ڈال ہوں اونین باری کٹے ہوئے ہیں یہ اس کو ہم نے ہلکہ ہلکہ فرائے کر لینا ہے یہ لائیڈ وراؤن ہو جائے لائیڈ فران ہو جائے اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر جو مسالیں وہ ایٹ کر لینے ہیں اتنا پکانا ہے کہ اس میں کچھا پڑھنا رہے اور ہلکہ ہلکہ سا اس کے اوپر کلر آ جائے اگر آپ لوگ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ لوگ پلیز لائک اور شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے اگر میری ویڈیو پر نئے ہیں یہاں پر میں ڈال رہی ہوں لسن ادرک چوب کیے ہوئے ہیں گھوٹے ہوئے نہیں ہیں میں نے چوب کیے ہوئے ڈال رہے ہیں کیونکہ چینے میں چوب کیے ہوئے لسن ادرک ہی اچھے لگتے ہیں ان کا فلیور پوزر بردر ساتھ ہے یہاں پر میرے پاس ہے مکس مسالہ لائل مرش اور نمک اور پودین اور دنیا کا پاورڈر وہ ہم نے سارا اس کے اندر مسالہ ایٹ کر دیا ہے اب ہم نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ڈال دیئے ہیں تک کہ یہ اچھی طرح ہمارے پیاز ہیں وہ گل جائیں اس کے اندر اور ہم اس میں ٹیوری ڈالیں گے ٹیوری ڈالیں گے ٹیوری ڈالیں گے ٹیوری ڈالیں گے یہ بلکل سولپ سا وہ ہم نے ڈال دیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح مکس کرنا ہے تاکہ یہ بلکل اس کا اچھا سا پیس پنج ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر چھوپکی ٹیوری ڈالیں گے جس کا وہ میں نے اُبال کے چلکا اٹھا کے باری باری کار دیا ہے اب ہم نے اس کو کم سے کم دس منٹ کے لیے ڈک کر پکانا ہے تاکہ اس میں جو ہمارے ہم نے ٹیوری ڈالیں گے اور جو مسالے وہ بلکل اچھی طرح ہو جائیں ٹیوری ڈالیں گل جائیں اور مسالے جو ہیں ان کا فلیور اچھے سے آ جائیں اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر ہے چنہ چنہ کا میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو میں نے اُبال لیا ہے نمک ڈال کر اور ساتھ میں میں نے اس میں جو مرگی کے پیس ہوتے ہیں وہ چچے والے پیس وہ میں نے ڈالیں ہڈیوں والے صرف فلیور کے لیے اس کو اگر آپ چنہ جب آپ فرائی کیا ہوا چنہ بناتے ہیں اس میں اگر آپ اس کو اُبال لیں تو اس کا بہت ہی اچھا چنہ میں ذائقات ہیں تو اگر آپ اس کو ویسی ہے اگر کھائیں تو بھی اس کا فلیور بہت زبردست ہوتا ہے میں نے صرف فلیور کے لیے وہ ڈالیں اڈیوں چھجے والا وہ گوشت ہوتا ہے وہ ڈالیں اُبالتے ہوئے جب چنہ اُبال رہی تھی اس کے اندر ڈالیں اور اب ہم نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس کو ہم نے اچھی طرح کم سے کم بیس منٹ کے لیے پکانا ہے چنہ کو کہ جو ہمارے مسالیں ہیں وہ اس کے اندر چنہ کے اندر اس کا فلیور آجائے اور یہ نہائیت ہی مزے کا بنت ہے آپ لوگ میری طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے جو چنہ ہے اس میں ہم نے اُبالتے ہوئے نامر گالات ہم نے پڑیو گیا چکی اور ساتھ میں یہ اٹی والا گوش ڈالیں میں نے اور یہ بس ہمارا وہ ریڈی ہو چکا ہے بلکل پیار ہے اب ہم نے اس میں میٹی میرچ ڈال دیئے کٹی بھی بارک اور ہرہ دمیاں ڈال دیئے ہم نے اس کو مکس کر لیے اگر آپ چاہیں تو آپ چھوڑے والا سالن میں اس کا بنا سکتے ہیں اس میں پانی ڈال کر پر یہ زیادہ سکا ہوئی اچھا لگتا ہے اگر اس کو آپ لیمن کے ساتھ سرف کریں اوپر سے ڈال کر اوپر سے ڈال کر اوپر ساپر مسابر ڈال کریں تو ملدہ ہی آگا ہے تو اچھی یہ بلکل ریڈی ہے ہمارا چینل ہمیں اس کو ڈیش آٹ کریں گے اور ساتھ میں آپ اس کے نان وہ کر سکتے ہیں سرف کر سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی آپ لوگ کھا سکتے ہیں اور پراتو کے ساتھ میں نے اس کے ساتھ لائٹ پراتے بنائے ہیں اور آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا کھا کے بتائیے کیسے بنائے بہت مزیدار بنتا ہے بہت ہی سپائسی تو یہاں پر ہمارا آج کی ویڈیو کمپلیٹ ہو چکی اگر آپ لوگ میری کوکنگ کا اندازہ چھلے تو اپنا فیل بیک مجھے کمنٹ بوکس میں ضرور دیجئے گا اب تک کیلئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ